اسلام علیکم مولاناں سے یہ سواب کچھ نہ تھا جو قربانی کا ہے بعض دفع ہوتے ہیں مطلب ایک اس نے کرنی جو فوت ہوا ہو اس کا بندہ سوچیں اس کا قربانی کریں اس کا زودہ اجر ملے گا یا مطلب اگر کوئی شخص زندہ ہے وہ چاہیں کہ میں اپنی قربانی کروں اس کا زیادہ یعنی بیٹا زندہ اپنی قربانیاں کریں اپنا حساب جو ہے نا وہ ٹھیک رکھیں جو فوت ہو چکے نا ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ کا فضل بیٹا بہت دعا سے ہی سب کچھ انہیں دے دے گا بلکہ اگر ہم پہلوں کی دینا شروع کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے سب کا حق بندہ رہو ہمارے بڑے ہی ہیں اب کس کس کی کریں گے اس جنجد میں نہیں پڑنا چاہیے نہ اس کی کوئی دلیل ہے دلیل یہی ہے کہ زندہ لوگ اپنی طرف سے اپنی قربانیاں دیں فوت شدگان کے لئے دعا کیا کریں توفیق ہو تو وارد وارد لیان یا بھائیوں کے لئے کوئی صدقہ خیرات دس سو روپے جو توفیق و غریبوں کو دے دیا تھے تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانے کی ہے حالانکہ ان کو وہ تو بخش ہوئے ہیں تو ان کی پھر ان کا کیا ہے مطلب حسیت رکھتی ہے حضرت علی کے حوالے سے بات ہے حضرت علی کی جو بات کہتے ہیں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان وہ وہ کرتے تھے اس کے حالے میں مولانا جواب دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو قربانیاں کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک میں اپنی طرف سے دیتا ہوں ایک رسول کریم علیہ السلام نے مجھے وسیعت تھی یہ بیٹا غیر مستنش ہے ان ویلیہ حدیث نہیں ٹھیک نہ حضرت علی نے ایسا کیا یہ رویتیں کمزور ہیں یعنی ٹھیک ہے پکی بات یہ کہ دعا کر سکتے ہیں آپ خیرات کر سکتے ہیں جی جزاکم اللہ